السلام علیکم دوستو welcome back to another video اچھا آپ کو میں لازٹ ویڈیو سوفٹ ووڈ کے بارے میں بنا کر بتائی تھی تو ماشاءاللہ اس پر اچھا ریسپونس اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ویڈیو نیچے جا کے میں لنک جونسا ڈسکرپشن میں دے دوں گا اچھا آج کی ویڈیو جس ریلیٹیڈ ہے وہ مجھے ایک دو بھائیوں کے کمنٹ آئے وہ میرے سے ہی برڈ لے کے گئے تھے اسی سیزن جونسا دس پرہ جوڑے لگے ہیں اور وہ بھی برڈ جونسا ان کے پاس بریڈ نہیں کر رہے ہیں برڈ کو بوکسز لگائے ہوئے تقریباً کوئی بیس بیس دن ہو گئے ہیں مگر برڈ نے ابھی تک نہ لائنگ کی ہے نہ ان کے پروگرس ہے میرے پاس اب دو برڈ پیر ایسے ہیں جو میرے پاس پچھلے سال کے بریڈر پیر ہیں جنہوں نے میرے پاس بریڈ کی ویا مگر ابھی ان کی کوئی پروگرس نہیں کچھ بھی نہیں کیا یعنی کہ ان کے دبے خالی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میرے پاس بریڈ نہیں کر رہا تو یہ بریڈ نہیں کر رہے ایسا نہیں ہو سکتا ابھی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ موسم جونسا ابھی ایک سٹیبل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا عام روٹین کے ہم بات کریں نومبر سبتمبر میں جونسا پندہ سبتمبر کے بعد موسم تھنڈا ہو جاتا ہے راتیں تھنڈی ہو جاتی ہیں مگر ابھی بھی راتیں جونسا تھنڈی ہوئی ہیں یعنی کہ آپ 50% کہہ لیں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا دن میں بہت تیز اور اچھی خاصی جونسا باہر گرمی ہے تو جس وجہ سے برڈ اپنی نا کنڈیشن کے اندر میں آ رہے جیسی طرح ہی ایک بارش ہوگی یہاں پر ٹھیک ہے نا تو برڈ جونسا آپ کا لائنگ وغیرہ شروع کر دیں گے کچھ برڈ ہوتے ہیں جونسے لائنگ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ پرندوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جونسا موسم بلکل جب تھنڈا ہو جاتا وہ لائنگ شروع کرتے ہیں اس وقت تقریباً چار سے پانچ پیر ہیں جنہوں نے لائنگ وغیرہ کر دیا اور باقی میجورٹی پیر جونسا دس بارہ پیر جونسے بکایا بچتے ہیں انہوں نے کسی نے ابھی لائنگ نہیں کی حالانکہ نیسٹنگ وغیرہ انہوں نے ساری کمپلیٹ کر لیا انہوں نے کمپلیٹ کر لیا اور انڈا دینے والی جو جگہ ہوتی ہے دنگائی سی کر کے جونسا جہاں پر وہ فیمل ایک لائنگ کرتی ہے وہ انہوں نے بنا لیا یعنی کہ وہ ہنڈر پرسنٹ تیاری میں ہیں بلکل مگر ابھی تک پیر کروس بھی ہو رہے ہیں ڈیلی بیسیز پر کروس ہو رہے ہیں اور ہاں مادی جونسا پانچ دن سے لے کے بارہ دن کے درمیان در میں جونسا اپنا انڈا لائنگ کر دیتی ہے اپنا انڈا دے دیتی ہے تو یہ چیز میں پریشان ہونے والی بات نہیں اور کبھی پہ جونسا وہ دو پندوں کے تو مجھے پرسنلی خود میں جائیں اور باقی دوز کو چھوڑ کے دوزار فینسیر کا یہی سوٹ فیسگوک میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہی جا رہا ہے کہ ہمارے پرندے انڈے نہیں دے رہے ہمارے پرندوں میں جونسا یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں صرف ایک بارش ہونے کی دے رہا ہے موسم خودی سائٹ ہو جائے میرے شیڈ کے اندر جونسا ٹیمپریچر ہے تو وہ تقریباً تیس ہے جونسا کچھ دن میں یہ ہی ٹیمپریچر جونسا آ جائے گا پچیس پہ ٹھیک ہے سردیوں کے دنوں میں جب یہاں شیڈ کے اندر کا ٹیمپریچر لاسٹ یئر تھا وہ ایل ڈگری تک بھی جا رہا تھا جس طرح باہر کا ٹیمپریچر اندر کمرا تھنڈا تھا باہر آپ جاتے سے آپ کو ہیٹ ہیٹ محسوس ہوتی تھی مگر اندر کمرا تھنڈا ہو گیا تھا ابھی یہ ہے کہ ابھی سوڈے بل نہیں ہیں بوکس بغیرہ تو لگا دیئے ہیں اور لیسنگ بغیرہ بھی بڑھنے کر لی انشاءاللہ ایک بارش ہونے کی دے رہا ہے جونسی میں نے در بغیرہ دیکھا تھا تو اس میں یہ ہے کہ اس ہی ہفتے کے اندر اندر دو تیم دن مزید بارش ہیں مزید بارش ہیں بڑھ لائنگ کریں گے کراس پر پیئر ہو ہی رہے ہیں مگر اپنی وویس ہوتی یعنی کہ وہ کیلو نا ان کا دل نہیں ہے موڈ جونسہ نا ان کا نہیں ہے ہر چیز کمپلیٹ کر دیا ہے انشاءاللہ یہ جونسہ لائنگ ہو کر رہا ہے والا چکرہ نا یہ بھی آپ سبی کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو بس ٹھیکا پھر یہی ویڈیو تھی میں نے یہی اپ ڈیٹ کرنی تھی میں نے کہا چھوٹ سی ویڈیو بنا کے آپ سب بھائیوں کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ کیا سین ہے اس کا اور یہ مسئلہ جونسہ کوئی اتنا غمبیر مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ جلدی جونسہ آپ سب ہی مجھے میسیج کر کے جن بھائیوں نے پہلے کیا اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ویڈیو کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ ہر چیز کنفرم ہو جائے گی اور ہاں یار ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کر دیجئے گا بڑی محنت لگتی ہے بڑا ایک ٹوپک سوچنا پڑتا ہے ٹوپک سوچنے کے بعد پر ویڈیو چھوٹ کرنی پڑتی ہے اور ہر چیز کو مینیز کرنا پڑتا ہے ٹائم کے لحاظ سے تو باقی جو میرا ناکس نولیج ہے میں انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کرتا رہوں گا جو میرے علم میں ہے اور جو میں نے غلطیاں کی ہیں جو نقصانات کی ہیں اپنے نقصانات کی بیس پر آپ کو اس چیزوں کے اندر گائیڈ کرتا رہوں گا اور یہ انڈوں والی ٹینشن اپنے ذہن سے نکال دیجئے گا بڑز بھی لائنگ کریں گے انشاءاللہ ہیچنگ بھی ہوگی بس اللہ پاک کی ذات پر آپ نے توقع رکھنا ہے اور اس ہی نہیں ہے آپ کو جنسانہ سمجھ لیں کہ یہ عویس بھئی یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو جب ایک انڈہ آ جاتا ہے نا بڑ کا اور اس انڈے میں جب فیٹیلیٹی آتی ہے اور فیٹیلیٹی کے بعد جنسانہ بچہ ہے جو ہوتا ہے اتنی مشکلوں سے گزر کے ڈیڈین چھیل ہو گیا اور جنسانہ اور بھی مسئلے مسئلے انڈہ ٹوڑ جاتا ہے بات کو چیکنگ دران فیمیل کے پنجے سے انڈہ ٹوڑ جاتا ہے سو مسئلے آتے ہیں بہت سے مسئلے آتے ہیں بہت سے ہرڈلز ہیں اس کے بعد بچہ ہے جو ہوتا ہے بچہ پھر 10 سے 15 دن بہت ہی ہیوی قسم کی کریٹیکل سٹویشن ہوتی ہے بیٹ کے لئے بچہ ایکسپائر ہونے کی ٹھیک ہے نا جب بچہ اسے سیلف کی طرف جاتا ہے بچہ سیلف ہوتا ہے فلائے کرتا ہے خود کھانا پینے کرتا ہے اور پھر باز میں جب وہ بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے سیلف کنڈیشن میں تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کا وینی مومنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ پاک ساری مشکلوں سے گزار کے جب آپ کو ایک سمجھ لیں کہ پروڈیکٹ آپ کو ایک لاسٹ مل جاتی ہے نا تو سمجھ لیں کہ اس چیز پر اللہ پاک کی ذات بینیاز ہیں اور اس پر بھروسہ آنا چاہیے ہمیں کہ وہ انڈا آیا تو بچہ بھی آئے گا بچہ آیا تو انشاءاللہ ساک بھی ہوگا اور وہ سیل بھی ہوگا ٹھیک ہے نا بہت سے لوگوں کا سیلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے برڈ سیل نہیں ہو رہا تو بھائی انڈا آگیا نا انشاءاللہ برڈ بھی سیل ہو جائے گا برڈ کسی کا نہیں رکھتا برڈ سارے سیل ہو جاتے ہیں برڈ میں جنسا نا بس آپ کی اچھی ہونی چاہیے قوالیٹی کو چھوڑ گیا اور آج گرین پیشر بھی تو اتنے سالوں سے بک رہا ہے تو وہ کوئی اتنی تنشنل ہی بات نہیں تو بچہ یہی ویڈیو تھی اور ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دیجئے ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک آپ نے خیار رکھے گا ٹیک کر پائے پائے اللہ حافظ